مدن مزاقنا اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زینو مجالسکم بسالات علیہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَيَّ نُورُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں آپ سے کچھ باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے اجازت دیتے ہوئے اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا اور کہا کہ اب کہو جو کہنا چاہتے ہو اس شخص نے کہا کہ محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا بادشاہ کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی بادشاہ نے اسے انام و اکرام سے نوازا یہ دیکھ کر بادشاہ کے دربار میں ایک درباری ایسا بھی تھا جسے اس انام پانے والے شخص سے حسد ہو گیا حسد کے مارے یہ سوچنے لگا کہ یہ عام سا بندہ پہلی مرتبہ دربار میں آیا اور اسے اتنا سارا انام مل گیا اب اس نے اس شخص کو نقصان پہنچانے کا سوچا بادشاہ کے پاس سے جب یہ انام پانے والا شخص اٹھ کر چلا گیا تو یہ حاسد بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت ابھی جو شخص آپ سے گفتگو کر رہا تھا اگرچہ اس نے باتیں بڑی اچھی کی ہیں لیکن دل میں یہ بندہ آپ سے نفرت کرتا ہے بادشاہ نے کہا وہ کیسے کہا کہ یہ بندہ یہ گمان رکھتا ہے کہ آپ کو گندہ دہنی یعنی مو سے بدبو آنے کی بیماری ہے اس وجہ سے یہ آپ کے قریب نہیں آتا اور اگر یہ آپ کے قریب آیا تو اپنے مو پر ہاتھ رکھے گا کہ آپ کے مو سے بدبو آتی ہے بادشاہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہے وہ حاسد کہنے لگا حضور آپ کو میری بات پر اگر یقین نہیں آتا تو آپ اس بندے کو دوبارہ اپنے پاس بولا کر دیکھ لیں اچھا یہ بندہ تو جا چکا تھا بادشاہ نے کہا کہ جب تک میں خود سے تحقیق نہیں کروں گا کوئی فیصلہ اس کے بارے میں نہیں کروں گا چنانچہ وہ حاسد دربار شاہی سے جانے کے بعد اسے شخص کے پاس پہنچا جس سے یہ حسد کرتا تھا اس بندے نے اسے شخص کو کھانے کی دعوت دی اچھا کھانے کی دعوت دی تو سالن کے اندر بہت زیادہ اس نے نمک ڈال وہ لہسن ڈال دیا اب لہسن والا کھانا جب یہ اس کو دعوت ملی تھی جس سے یہ حسد کرتا تھا یہ آیا اس کے پاس اور وہ کھانا جب اس نے کھایا تو مو سے لہسن کی بدبو آنے لگی بہرحال کھانا کھا کر وہ اپنے گھر آ گیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ کا قاسد آیا اور اس شخص کو اپنے دربار میں بلا لیا گیا یہ شخص بادشاہ کے سامنے پہنچا بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ وہی کلمات مجھے دوبارہ سناؤ جو تم نے پہلے کہے تھے اس شخص نے کہا کہ محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے کہا کہ میرے قریب آؤ وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے فوراں اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ وہ بندہ ٹھیک ہی تو کہتا تھا کہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے جب ہی تو میرے قریب آتے ہی اس نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا اب بادشاہ اس بندے کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بادشاہ نے بغیر تحقیق کے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس بندے کو سک سزا دوں گا چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا کہ اے گورنر جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس پہنچے اسے زبحان کر کے اس کی خال میں بھوسا بھر دینا اور اسے ہمارے پاس بھیجوا دینا پھر بادشاہ نے اس خط پر اپنی مہر لگا دی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ خط فلان علاقے کے گورنر کے پاس لے جاؤ بادشاہ کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ بادشاہ جب کسی بندے کو انعام دینا چاہتا تو خط لکھتا اور اس پر اپنی مہر لگا کر کسی گورنر کے پاس بھیجیتا تھا اس مرتبہ خلاف معمول بادشاہ نے سزا کے لیے خط لکھا اور اپنی مہر لگا کر گورنر کے پاس اس بندے کو بھیجا یہ بندہ خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا اب اسے بیچارے کو کیا پتا کہ اس خط میں میری موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے خیر یہ گورنر کے پاس جا ہی رہا تھا کہ حاسد کو پتا چلا اب حاسد کے دل میں وہی خیال کہ چونکہ بادشاہ نے مہر لگائی ہے تو یقیناً بادشاہ نے اس بندے کو انعام دینے کا ارادہ کر لیا ہے یہ حاسد اس بندے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو یہ خط مجھے دے دو گورنر کو میں دے دیتا ہوں اس نے کہا کہ چلو بھئی تم لے جاؤ یہ حاسد گورنر کے پاس جب خط لے کر پہنچا گورنر نے خط جب کھولا تو اس کے اندر تو یہی لکھا تھا کہ بھئی اس کو زبا کر کے اس کی خال میں بھوسا بھر کے بادشاہ کے پاس بھیجوا دینا گورنر نے اس سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہے یہ کہنے لگا کہ بادشاہ نے انعام و اکرام ہی کا لکھا ہوگا اس نے کہا کہ اے نادان بادشاہ نے اس میں تیری موت کا پروانہ لکھا ہے موت کا حکم جاری کیا ہے کہ اس بندے کو زبا کر کے اس کی خال میں بھوسا بھروا کر میرے پاس بھیج دینا اب یہ منت سمالت کرنے لگا رونے لگا گڑ گرانے لگا اور کہنے لگا کہ گورنر صاحب قسمیں کھانے لگا کہ میں آپ میرا یقین کریں یہ خط بادشاہ نے کسی اور بندے کو دیا تھا آپ چاہیں تو تحقیق کروالیں کسی بندے کو بادشاہ کے پاس بجوا دیں گورنر نے کہا نہیں ہم اتنی تحقیق نہیں کر سکتے بادشاہ کا جو آرڈر ہے اس کے مطابق ہی عمل کریں گے چنانچہ اس بندے کو زبا کر دیا گیا زبا کر کے اس کی خال میں بھوساں بھروا کر بادشاہ کے پاس بھیج دیا گیا بادشاہ کے پاس کچھ دنوں بعد وہ انعام پانے والا شخص دوبارہ آ گیا بادشاہ نے جب اسے دیکھا کہ یہ بندہ تو ٹھیک ٹاک ہے تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ بھئی جو میں نے تمہیں خط دیا تھا اس خط کا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ حضور وہ خط میں لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا تو فلاں بندہ آیا تھا اور اس نے مجھ سے خط لے کر گورنر کو پنچا دیا تھا بادشاہ نے کہا کہ اچھا میرے مجھے تو تمہارے بارے میں یہ پتا چلا تھا کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو جب ہی میرے قریب آ کر تم نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا تھا اس نے کہا حضور بات یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں بلکہ بات یہ ہے کہ جب میں آپ کے دربار سے رخصت ہوا تو کچھ دیر بعد اسے شخص نے میری دعوت کی اور کھانے میں بہت زیادہ لہسن ملا دیا تھا لہسن کی بدبو میرے مو سے آ رہی تھی اور جب آپ نے مجھے بلایا تو میں آپ کے پاس جب پہنچا تو آپ نے قریب بلا لیا اب میں نے اس لیے مو پر ہاتھ رکھ لیا تھا کہ میرے مو کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے بادشاہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ اچھا اے خوش نصیب تو نے بالکل ٹھیک کہا اور تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے ان قریب اس کی برائی کا بدلہ مل جاتا ہے اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہا جس کی اسے سزا ملی لیکن اسے اپنی برائی کا سلح خود ہی مل گیا سچ ہے جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے خود ہی اس میں جا گرتا ہے اے نیک شخص میرے سامنے بیٹھ جا اور اپنی اسی بات کو دھورا چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا کہ محسن یعنی احسان کرنے والے کہ ساتھ احسان کرو اور برائی کرنے والے کو ان قریب اس کی برائی کی سزا خود ہی مل جائے گی میرے میٹے میٹے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے دیکھا کہ حسد کرنے والا کس قدر رسوا بھی ہوتا ہے شرمندہ بھی ہوتا ہے حسرت کی آگ میں جلتا رہتا ہے حسد کہتے کسے ہیں دعوت اسلامی کے شعطی دار مکتبت المدینہ کی مطبوعہ چھانوے صفحات پر مشتمل رسالہ حسد صفحہ ساتھ پر ہے کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلان شخص کو یہ نعمت نہ ملے اس کا نام حسد ہے حسد بہت بری بیماری ہے حسد کی مزمت کے بارے میں سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ آلی شان سنیے چنانچہ نبی اکرم نورِ مجسم شاہِ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَا فرمایا حسد سے بچو فَإِنَّ الْحَسَدَا يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارَ الْحَتَبُ فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے اس حدیث پاک کی شرح میں ملالی کاری رحمت اللہ علیہ مرقات المفاتح کے اندر لکھتے ہیں یعنی تم مال اور دنیاوی عزت و شہرت میں کسی سے حسد کرنے سے بچو کیونکہ حاسد حسد کرنے کی وجہ سے ایسے گناہوں کو اندر مبتلا ہو جاتا ہے ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جو اس کی نیکیوں کو اسی طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو مٹا دیتی ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے مثلا حاسد محسود یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں محسود کے حوالے کر دی جائیں گی اور حاسد محسود کی نعمتوں کی وجہ نعمتوں کی وجہ سے اس کی حسرتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے مفسر شہیر مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ حسد اور بغض یہ نیکیوں کے میٹانے کا ذریعہ بنتے ہیں فرمایا کہ یاد رہے کہ حسد کرنے والا جب غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے کی بدولت اس کی نیکیاں محسود کو قیامت کے دن دے دی جائیں گی اور فرمایا کہ کفر اور ارتداد یعنی بندہ جو مرتد ہوتا ہے اس گناہوں کے سوا کوئی گناہ مومن کی نیکیاں برباد نہیں کرتے ہاں نیکیوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں رب تبارک وطالعہ اشارت فرماتا ہے ان الحساناتی یضہبن السیئات بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں علامہ عبد الرعوف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ حسد حاسد کو محسود کی یعنی جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کی غیبت کرنے اور بھرا بھلا کہنے تک لے جاتا ہے بلکہ وہ اس کا مال ضائع کرنے اور اس کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور یہ سب کام ظلم ہیں قیامت کے دن ان کا حساب لیا جائے گا اور ان کے بدلے میں حاسد کی نیکیاں لی جائیں گی اللہ رب العزت ہمیں حسد کرنے سے محفوظ فرمائے حسد کرنے کا حکم کیا ہے اگر اپنے اختیار اور ارادے سے بندے کے دل میں حسد پیدا ہو جائے اور یہ اس پر عمل بھی کرتا ہے یا بعض آزا سے اس کا اظہار بھی کرتا ہے تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اللہ پاک ہمیں حسد جیسی بیماری سے باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محبیب صل اللہ علیہ محمد وعیلہ